بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین قیامت کا ایک دن مقرر ہے اور یہ دنیا ایک دن فنا ہو جائے گی مگر وہ وقت کب آئے گا کسی کو معلوم نہیں قربے قیامت کی کچھ نشانیاں ضرور بیان کی گئی ہیں جن کے بارے میں یقیناً آپ جانتے ہیں مگر اسرائیل میں یہودی پادریوں کا کہنا ہے کہ دنیا کی تاریخ میں دسویں سورہ بچیاں کی پیدائش ہو گئی ہے جو اس بات کا اعلان ہے کہ قیامت قریب ہے ناظرین حماس کی ترجمان دن کے موقع پر حتاب کیا تھا ابو عبیدہ نے غزر میں ڈائے جانے والے مظالم اور نسل کشی کا حوالہ دیتے ہوئی سورہ بچیاں کا ذکر کیا تھا وہ جیس گائے کے مطالق بیان کر رہے تھے وہ سورہ بچیاں سورہ خیفر ہے جو اب اسرائیل کی مقبوضہ مغربی کنارے میں ایک مخبوض اور نمعلوم مقام پر گاز چل رہی ہے ناظرین در حقیقت یہ سورہ بچیاں کیا ہے یہودی اسے کیوں قربان کرنا چاہتے ہیں آج کی ویڈیو میں اس حوالے سے مکمل تفصیلات پر آہم کریں گے ناظرین سہینیوں کا عقیدہ ہے کہ جب تک حیکل سلمانی کی تعمیر نہیں ہوتی اس وقت تک مسیحہ دجال اس دنیا میں تشریف نہیں لائیں گے حیکل سلمانی کی یہ تیسری تعمیر ہوگی جو سہینیوں کی نزدیک آہری ہے حیکل سلمانی کی اثر انہوں تعمیر کیلئے سب کچھ دیان ہے مگر سہینی اور ربی کہتے ہیں کہ اس وقت تک یہودی حالت نپاکی میں ہے جب تک انہیں پاک نہیں کر دیا جاتا اس وقت تک حیکل سلمانی کی احاتے میں دہلی کی اجازت نہیں دی جا سکتی اگر اس کے برحلاب کیا گیا تو یہودیوں پر بڑی اسمانی آفت آئے گی ناظرین اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہودیوں کو پاک کس طرح کیا جائے ناظرین اللہ کی پیامبر حضرت مساء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک صندوق عطا کیا تھا جس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں بھی پوجود ہے جسے تبوتی ساکینہ کہا جاتا ہے یہ صندوق ایک الگ ہمے میں رکھا جاتا تھا جہاں پر حضرت حرون علیہ السلام سمیت کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی سال میں صرف ایک دن جو تہوار کا دن ہوتا تھا اس ہمے میں حضرت حرون علیہ السلام جاتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی قوم کیلئے بخشش طلب کیا کرتے تھے اس ہمے میں جانے سے قبل ایک گائے اور دو بکری قربانی کیلئے لائے جاتے تھے ناظرین سب سے پہلے گائے کی قربانی پیش کی جاتی تھی اس گائے کو اس گہون گوبر چربی اور کال سمیت جلا دیا جاتا تھا جس سے حضرت حرون علیہ السلام کی پاکی وجود میں آتی اور اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرماتا اس کے بعد دو بکرے لائے جاتے ان کی قراندازی ہوتی جس بکرے کا نام قراندازی میں نکل آتا اس کی قربانی گائے کی طرح کر کے جلا دیا جاتا اس بکرے کی قربانی سے بنسرائیل کی گناہوں سے پاک ہونے کا اعلان کیا جاتا دوسرے بکرے کے سر پر حضرت حرون علیہ السلام ہاتھ رکھ کر بنسرائیل کی تمام گناہوں کو اس پر متقل کر دیا کرتے تھے اور پھر اس بکرے کو بیابان میں آزاد چوڑ دیا جاتا تھا ناظرین ساہینیوں کا عقیدہ ہے کہ جب تک حیکل سلمانی کی تعمیر نہیں ہوتی اس وقت تک مسیحہ دجال اس دنیا میں تشریف نہیں لائے گا حیکل سلمانی کی تعمیر یہ تیسری تعمیر ہوگی جو ساہینیوں کے نزدیک آہری ہے حیکل سلمانی کی اثر انہوں تعمیر کیلئے مادل بھی تیار ہے جو ماہر اثار قدیمہ کی مدد سے تیار کیا گیا ہے اور انسانی اور مالی ویسائل بھی میسر ہے تاہم اس کی تعمیر میں دو مشکلات موجود تھیں جس کی وجہ سے یہ اب تک ممکن نہ ہو سکا پہلی ایک حیکل سلمانی کی تعمیر کیلئے ساہینیوں کو گناہوں سے پاگ کرنے والی قربانی کی شرط ہے جس کیلئے قدیمی یہودی روایات کے مطابق قربانی کیلئے ایک ایسی سرح بچیا درکار ہے جس کا ایک بال بھی کسی اور رنگ کا نہ ہو دوسری دیکھت حیکل سلمانی کی تعمیر کا مقام ہے ساہینیوں کے مطابق حیکل سلمانی کو جس مقام پر تعمیر کیا جاتا ہے وہ این وہی مقام ہے جہاں پر اس وقت مسجد اقصہ موجود ہے گزشنہ برس حیکل سلمانی کی تعمیر کیلئے قائم کردہ حسوسی اداری دی ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا کہ مکمل طور پر سرح بچیا کی پیدائش اسرائیل میں ہوئی ہے جس کے ساتھ ہی دنیا کے احتتام کا باب شروع ہو گیا اور کائنات اپنی زندگی کے آخری مرحلے میں دائل ہو گئی ہے اداری کا کہنہ تا اب یوروشلم میں تیسری معابد کی تعمیر ہوگی جس کے سامنے اس بچیا کی قربانی پیش کی جائے گی اور پھر مسیحہ دجال کا ظہور ہو جائے گا انسٹیٹیوٹ کی ماہرین ربیوں کے ہمراہ روز اس بچیا کا معاہدہ کرتے ہیں اگر صورتحال مطلوبہ شرائط کے مطابق رہی اور یہ بچیا کسی حادثے یا تبی موت کا شکار نہیں ہوئی تو اس کی قربانی ایک مخصوص عمر میں مجوزہ حکل سلمانی کی دروازے کی باہر کی جائے گی جو ممکن اطور پر روا برس اپریل میں ہو سکتی ہے قربانی کی بعد بچیا کی گوشت کی ٹکڑوں کا کال خون چربی و گوبر سب کو خوشبتار لکڑیوں میں جلایا جائے گا اس کی راک کو مطلوبہ شرائط رکھنے والی پانی میں ملا کر منتحب کاہنوں پر چڑکا جائے گا تاکہ وہ حکل سلمانی کی تمام علاقے میں جا سکے اور حکل سلمانی کی تعمیر شروع کی جا سکے اسرائیل میں اس حکل کی تعمیر کی تیاریاں بڑی عرصے سے جاری ہیں حتیٰ کہ تل عبیب کے ایک مضافاتی علاقے میں گلوکاروں کا ایک گروپ اس لحی کی تیاری کر رہا ہے جب وہ یہودی حکل کی تباہی کی تقریباً دو ہزار سال بعد دوبارہ اس کی تعمیر پر خوشی بنائیں گے یہودیوں کے مطابق حضرت مساء علیہ السلام کے زمانے سے لے کر ستر اسوی میں دوسری حکل کی تباہی تک نو گائی کی قربانی دی جا چکی ہے اور اب دسویں قربانی مسیح کی دور کا آغاز ہوگا یوں یہودیوں کو تیسرے حکل سلمانی کی تعمیر کیلئے سورہ بشری سمیت سارے ہی ازباب مخیا ہو گئے ہیں ناظرین اسی امید کے ساتھ اجازت دیجئے ملتے ہیں بہت جل ایک نئی تریحی تحقیقی ملوماتی ویڈیو کے ساتھ اللہ نکہ بان